موڈی سرکار کے ریڈار پر شیل یعنی کاغذی کمپنیاں ہیں منی لونڈرنگ کو لے کر موڈی سرکار نے بڑی کاروائی کی ہے اس کے تحت ایسی دو لاکھ پچیس ہزار کاغذی کمپنیوں کو نوٹس دیا جا چکا ہے جن میں آوید گتی ویڈیوں کی عاشن کا ہے اور اب خبر آ رہی ہے کہ جانچ میں بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں اس بارے میں کندری منتری پی پی چودری نے جانکاری دی ہے پی پی چودری نے کہا کہ کسی بھی کمپنی کی سویتتار نویشکوں کے حدوں کی قیمت پر نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کمپنیوں کی سکروٹنی میں راجنیتک دلوں اور فیختیوں کے بارے میں کچھ بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں اصل میں یہ کندر سرکار کی اور سے کاغذی کمپنیوں کے خلاف ابھیان کا اگلا چرن ہے جس میں ان دو لاکھ پچیس ہزار کاغذی کمپنیوں کا ریزی سٹیشن رد کیا جا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس قدم سے کاغذی کمپنیوں کے ذریعے کالے دھن کو سفید کرنی کی پروریٹی پر انکوش لگایا جا سکے گا جن دو لاکھ پچیس ہزار کمپنیوں کا ریزی سٹیشن رد کیا گیا ہے وہ لمبے سمعے سے ویعبار نہیں کر رہی ہیں ان کمپنیوں نے لمبے سمعے تک فائنینشل سٹیٹمنٹ یا اینویل ریٹن فائل نہیں کیا ہے ایسے میں آشنکہ ہے کہ ان کا استعمال کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ویتوش دوہزار سترہ اٹھارہ میں ریزیسٹرار آف کمپنیز کاغذی کمپنیوں کی پہچان کر دو لاکھ چھبیس ہزار ایک سو چھاسٹ کمپنیوں کا ریزی سٹیشن رد کر چکی ہے کندر سرکار نے نومبر دوہزار سولہ میں نوٹ بندی کے بعد کاغذی کمپنیوں کی پہچان کر ان کے خلاف ایکشن لینے کا بھیان شروع کیا تھا سرکار کا ماننا ہے کہ کاغذی کمپنیوں کے ذریعے کالے دھن کو سفید کرنے کا کام کیا جانا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے بھی کالے دھن کے خلاف ایکشن کے تحت کاغذی کمپنیوں کا نیچورک ختم کرنے کی بات کہی ہے بیرو ریپورٹ ای پی اے